اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریا سے ہوگے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اڈیشن اڈیشن کا جو سائن ہے وہ ساتھ لکھا ہوئے بیعت میں اڈیشن کو یوں لکھتے ہیں پیٹ نمبر ٹونٹی فائیو سے لے کر فورٹی تک ہم اڈیشن کے کوسٹل سولف کر چکے ہیں آج ہم جو کریں گے وہ ہے ورڈ پرابلم آف اڈیشن اگر میں آپ کو آج کا ٹاپک ایکسلین کروں تو ورڈ پرابلم آف اڈیشن کو اگر ایکسلین کروں تو ورڈ کا مطلب ہوتا ہے الفاظ پرابلم کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ یعنی کہ ہمیں ورڈ پرابلم کی صورت میں کوسٹل دیا ہوگا اور اسے ہم نے سولف کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں سٹیٹمنٹ دی گئے کوسٹل دیا گیا ہے اس میں ٹاٹل سم ٹوگیتر اور آل ٹوگیتر اگر یہ چار ورڈ کوسٹل کے اندر ریپیٹ ہو یعنی سیوز ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ جو کوسٹل ہے یہ ہے اڈیشن کا کوسٹل ہے اگر اب میں آپ کو کوسٹل ایکسپلین کروں تو کوسٹل ایکسپلین کرتی ہوں کوسٹل میں لکھا ہوا ہے ان آر ریکٹ میچ ان کا متضم ہے آر nên آر ریکٹ میچ شاہد اب شاہد تھی لڑکے کا نام ہے شاہد میٹ میٹ کا متضم ہوتا ہے بنانا شاہد میٹ 53 رنس آر ریکٹ میچ ہوتا ہے تو کرکٹ میزاری بعد ہم رنس ہی بناتے ہیں تو شاہد ایک لڑکا جانتے ہیں اور اس نے 53 رنس بنائی اور دوسرے رنس بنا ہے اور完成abilir موئیز نے بنائے 41 رنس موئیز نے کتنے رنس بنائے 41 رنس بنائے آگے لکھا ہوا ہے how many how many کا مطلب ہے کتنے how many runs یعنی کتنے رنس بنائے did they اب they کا word اس لئے اس لئے یوز ہوئے کیونکہ موئیز اور شاہد دو لڑکی ہیں جب دو لوگوں کی بات ہو تو ہم ادھر they use کرتے ہیں they make دونوں نے بنائے all together کتنے رنس بنائے یعنی کہ اس statement میں ہمیں بتایا ہویا ہے کہ ایک لڑکہ شاہد ہے اس نے 53 رنس بنائے اور دوسرا لڑکہ معاہی سے اس نے 41 رنس بنائے اور دونوں نے ملکے کتنے رنس بنائے اب یہاں پہ all together کا word use ہوئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ total, sum, together اور all together میں سے ان چاروں word میں سے اگر کوئی بھی word question کے اندر use ہو تو درست ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو word problem ہے وہ addition کی ہے اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے solve کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس کی statement لکھنا ہوتی ہے اور statement کیسے لکھنے ہیں statement ہم ہمیشہ question میں سے دیکھتے ہیں جو question میں ہمیں information دی ہوتی ہے اس کو ہم statement بنا کر لکھتے ہیں information جو ہمیں بتایا ہوتا ہے جو ہمیں values دی ہوتی ہیں ہمیں یہاں بتایا ہوا ہے کہ شاہد نے 53 runs بنائے تھے تو ہم ادھے لکھ دیں گے شاہد made runs اب کتنے runs بنائے تھے وہ ہم نے بالکل اس کے سامنے لکھ دیا 53 دوسری جو ہمیں information دی ہی تھی وہ دی ہوئی تھی کہ جو moiz ہے moiz made 41 runs moiz نے 41 runs بنائے تھے تو ہم نے second جو statement بنائی ادھے لکھا moiz made runs moiz نے runs بنائے کتنے 41 اب ہوں گے how many اب ہم question میں دیکھیں how many کا مطلب ہے کتنے how many کے بعد جو word لکھا ہوتا ہے نا runs ادھے لکھا ہوا ہے runs اس کا مطلب ہم نے runs find out کرنے ہے کتنے runs they made یعنی ان دونوں نے جتنے runs بنائے all together اکٹھے تو جو third میں نے line میں جو چیز میں نے find out کرنی ہے میں نے وہ لکھ دی ہے کہ runs runs they دونوں نے made بنائے all together یعنی اب دونوں نے مل کے total کتنے بنائے they all together اب all together کا word use ہو گیا ہے تو ادھر ہم کون در sign لگائیں گے plus کا sign لگائیں گے اور plus کا sign لگانا ضروری ہوتا ہے اب جب ہم ان دونوں کو add کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم once والی line کو solve کرتے ہیں تو once والی line میں ہمارے پاس کہا ہے three اور one جب three میں one plus کریں گے آئے گا four اس کے بعد کون سے ہم solve کرتے ہیں ہم کرتے ہیں tens والی line کو tens والی line میں ہمارے پاس ہے five and four five میں جب ہم four plus کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا nine اس کا مطلب ہمیں پاس جو answer آئے وہ ہے ninety four اس کا مطلب شاہد نے 53 runs بنائے مویز نے 41 runs بنائے اور دونوں نے اکٹھے مل کے ninety four runs بنائے اب second جو word problem ہے وہ ہم کرنے لگی ہیں اب ہم سب سے پہلے اس کے question read کریں گے question میں لکھا ہوئے آئیشہ کاؤنٹ آئیشہ لڑکی کا نام ہے count کا مطلب تک گرنا آئیشہ کاؤنٹ کرتی ہے 24 beads beads کہتے ہیں موٹی کو in one necklace ایک necklace کے اندر یعنی کہ آئیشہ کے پاس جو necklace ہے آئیشہ ان اس کے اندر 24 beads count کی ہیں and 62 beads اور 62 beads in and other in and other کی مطلب ہے کہ دوسرا ہے اس کا مطلب آئیشہ کے پاس دو necklace ہے جو پہلا necklace تھا اس کے اندر 24 beads ہے اور جو دوسرا necklace اس کے اندر 62 beads ہے ادھر سے ہمیں دو باتیں پتا چلنی ہیں how many جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا how many question ہوتا ہے how many کا مطلب تک کتنے وہ ہم سے question پوچھ رہا ہے کتنے beads are there all together مطلب اس کے پاس total beads کتنے ہیں میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم statement لکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہم question میں سے ہی ڈونڈ کے لکھتے ہیں اب question کے اندر اس کے ہمیں بتایا تھا کہ آئیشہ کے پاس necklace ہے اور اس کے ایک necklace میں 24 beads ہیں اور دوسرے necklace میں 62 beads ہیں وہ ہی دو باتے ہم نے نیچہ statement کی form میں بنا کے لکھتے ہیں beads in one necklace چانیز کے پاس دو necklace تھے تو ہم نے بتایا کہ جو one necklace پہلے والا necklace ہے beads in one necklace اس کے اندر کتنے beads سے 24 دوسری جو ہم نے بات لکھنے وہ ہم لکھیں beads in and other یعنی دوسرے والے necklace میں جتنے beads سے 62 اب how many جب ہم question میں دوبارہ جائیں کہ ہم نے find کیا کرنا ہے جو تیسری statement ہوتی ہے ہم وہ لکھتے ہیں جو چیز ہم نے find کرنی ہو اور کتنی کرنی ہو اب دل لکھا ہو ہے how many beads are there all together اب all together کا word use ہو ہے تو total sum together and all together use ہو تو ہم ہمیشہ plus جاتا ہے کہ ہم نے کوئسٹن solve کیا ہوا ہے اور دوسر سے ہم نے پتہ چل گیا کہ ہم نے plus کرنا ہے تو ہم نے plus sign لگا دی اور ہم نے نکالنے کیا ہے ہم نے نکالنے تو beads اور وہ all together یعنی اکٹھے کتنے beads دونوں necklace کے beads کو ملا کے total جتنے beads میں ہم نے find out کرنے تو ہم نے لکھ دی کہ beads find out کرنے اور all together کا مطلب اکٹھے جب ہم نے دونوں کو پھلا کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں پہلے 1 9 کو solve کرتے ہیں 1 2 number 4 2 4 2 plus 6 10 2 6 plus 8 8 ایشہ کے پاس 2 نیکل ایک 24 اور 62 beads دونوں کو کاؤنٹ کیا جب ہم نے تو ہمارے پاس total beads 8 6 آج میں نے آپ دو word problems کروائی ہے ایک میں نے شاہد والی کروائی ہے اور ایک میں نے آئیشہ والی کروائی ہے آپ ان دونوں words problem کو آپ نوٹ بک پر لکھنا بھی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم رائٹ بھی کرنا ہے اور اس کی practice بھی کرنی ہے اوکے سوڈن اللہ حافظ